ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی دو وائرل خبروں کے بارے میں جن میں سے ایک فوٹو ہے جس کو کیرل اگا بتاتے ہوئے لوگ شیئر کر رہے ہیں واپس سے ہندو مسلمان کر رہے ہیں آئی ٹی سیل لگتا ہے واپس سے کام پہ لگ چکا ہے دوسرا بات کریں گے ایک ٹرولنگ کا حصہ ہے کہ اس وقت کی بڑی خبر کے مطابق بیہار کے کچھ پچھتر بی جی بی کی نیتا کو کورونا وائرس سے پوزیٹیو پائے گیا اس پر کس طریقے کی سوشل میڈیا پر ٹرولنگ چل رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑی چرچہ کریں گے پہلے بات کر لیتے ہیں اس فوٹو کے بارے میں جی اس فوٹو کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ یہ کیرل کی ہے اور کیرل میں اس وقت مسلمان ہاتھوں میں ڈنڈا تلوار نہ جانے کیا کیا لے کے نکل چکے ہیں اور واپس سے ہندو بھائی بینوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو فیس بک کا پوسٹ ہے اس میں لکھتے ہیں ہندو آر کے سناتنی وہ لکھتے ہیں سوچئے اس طرح کی بھیڑ آپ کے علاقے سوسائٹی کالونی پر بلکل ایسے ہی پہنچ جائے تو آپ کے پاس ان کے سواگت کا انتجام ہے کی نہیں یہ درشیہ کیرل کا ہے اور ایک نہیں نہ جانے ایسے دسیوں فوٹو اس کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ان کو وائلل کیا ایک نہیں بلکہ دو چار اور فوٹو کا استعمال کیا ہے جو آپ کی سکرین پر دکھانا چاہوں گا ہم نے تھوڑی پرتال کری تو پتہ لگا یہ فوٹو اصل دوہزار انیس میں استعمال ہوا تھا اکٹوبر کے مہینے میں بنگلہ دیش کی تسلیمہ نصرین لکھتی تھی شیخ حسیناز بنگلہ دیش اور اس کے ساتھ یہ فوٹو کا استعمال کرتی ہیں تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ فوٹو جو استعمال اس وقت آئی ٹی سیل کر رہا ہے کیرل کی بتاتے ہوئے اصل دوہزار انیس کیا لیکن ہم تھوڑا سا اور انویسٹیگیشن کری دو تن اور ویب سائٹس میں ہم گئے تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ فوٹو اصل دوہزار تیرہ کی ہے کل سات سال پرانی اس فوٹو کا استعمال کیا کیونکہ جس طریقے کے فوٹو کو شیئر کیا جا رہا تھا ویسی فوٹو دھوننا بہت ضروری تھا اور ویسی فوٹو اصل مل نہیں رہتی تو ریسرٹ کرنے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک انگل ملا ہے اسی فوٹو کا جو کی اس فوٹو کو دوسرے انگل سے کھیچا گیا ہے آپ کی سکرین پر دونوں انگل پر اس فوٹو کو رکھنا چاہیں گے دکھانے کے لیے کہ یہ فوٹو اصل انگل کے بنیزبت ایک ہی فوٹو ہے ایک فوٹو دوسرے انگل سے کھیچی گئی ہے تو دوسری سامنے سے جس کا استعمال اس وقت آئی ٹی سیل بھڑھگانے کے لیے کر رہا ہے ہندو بھائی بہنوں کو لیکن وہیں اس کا پردہ فاش ہو جاتا ہے کیونکہ یہ خبر اصل دوہزار تیرہ بانگل دیش کی ہے کچھ قانون کو لے کر کے بات چھڑی تھی جس پر کچھ مسلمان کمیونٹی راستے پہ اتر آئے اور ایک پروٹیسٹ کا حصہ بنے اور اس پر ایک بیوات کھڑا ہوا تو بھارت کا یا کیرل کا اس فوٹو سے بلکل بھی تعلق نہیں ہے دوسری خبر میں بات کر لیتے ہیں کہ جس طریقے سے بھارت میں جب کورونا وائرس کی شروعات ہوئی تھی تو جس طریقے سے کچھ لوگوں نے سارا کا سارا جو بوال تھا جو سارا کا سارا وائرس پھیلانے کی جو سادش تھی وہ مسلمانوں کو پر تھوپنا شروع کر دیا تھا تھوک سے لے کے پشاپ اور نہ جانے کیا کیا میڈیا نے چلایا تھا یہ بتاتے ہوئے کہ اصل مسلمان اس کے پیچھے ہیں اور مسلمان پھیلا رہے ہیں اور بڑے بڑے بی جی بی کے کارے کرتا ہوں اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے نیتاؤں کا بیان بھی سامنے آیا تھا جہاں وہ اس ساری چیزوں کا دارومدار مسلمانوں کو پر تھوپ رہتے ہیں بڑے بڑے بیان کیے تھے ان میں سے ایک بیان آیا تھا بابیدہ پھوگار کا جو کہ میں آپ کے سکرین پر رکھنا چاہوں گا ہے پرانا لیکن کہیں نہ کہیں ایور گرین ہے اور اس کا استعمال اس وقت کس طریقے سے کچھ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ثابت کرنا چاہتے ہیں اور ان نیتاؤں کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں جو کہ بیہار کے کچھ 75 بیجی پی کے نیتا کو کورونا وائرس سے پوزیٹیو پائے گیا لکھتے ہیں پاشا مہاراج مانا کی بابیدہ پھوگار دیدی دماغی طور پر گھوڑی بیمار تھوڑی بیمار ہیں لیکن ہر بار غلط تھوڑی ہی ہوں گی ایسا انہوں نے اس لیے لکھا کیونکہ اس فوٹو کے ساتھ جو کی نیوز چینل کی نیوز انڈیا کی نیوز ہے جہاں لکھا ہے بیہار بیجی پی کے 75 نیتا کورونا پاجیٹیو اس پر بابیدہ پھوگار کا وہ ٹویٹ جو انہوں نے تبلیغی جماعت ویوات کی اوپر کیا تھا انہوں نے لکھا تھا پھیلا ہوگا چمکادر سے تمہارے وہاں ہمارے ہندوستان میں تو جاہل سوروں سے پھیل رہا ہے تو بابیدہ پھوگار کا ہی ٹویٹ کا استعمال کر رہے ہیں یہ جواب دینے کے لیے کہ کس طریقے سے کورونا وائرس اس وقت جو بی جی پی کے نیتاؤں کو ہوا ہے تو ان کو اس نام سے بلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایک بیان کافی وائرل ہوا تھا وہ بیان جو وائرل ہوا تھا وہ اصل ہوا تھا جماعتیوں کو ہر جماعتیوں کے حرکتوں پر جی ڈی او کے نیتا جی ڈی او کے نیتا کا بیان تھا انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا ایسے لوگوں کے خلاف جاری ہو شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر اس وقت جس جذبات کا لوگ حصہ بن گئے تھے جس طریقے سے لوگ ایک نفرت کی بھاشا بولنے لگے تھے اس وقت بڑے بڑے بیان آتے اور اب اس خبر کے مطابق جنہوں نے بیان کیا تھا ان کو بھی کورونا وائرس سے پوزیٹیف پائے گیا ہے ان کا بیان آ رہا ہے سوشل میڈیا کے ٹویٹر ہینڈل پر وہ لکھتے ہیں میری پتنی بیٹی اور بیٹا تینوں کورونا پوزیٹیف ہیں اور میں خود بھی اپنے کو پوزیٹیف مان کی ہوم کورنٹائن میں ہوں جس پر ایک یوزر لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں جنہیں تبلیغی جماعت پر گولیاں چلوانے کو خود بھی چلوانے کا بیان دیا تھا وہ خود بھی کورونا وائرس سے پوزیٹیف پائے گئے ہیں وقت وقت کی بات ہے کل میرا تھا آج تیرا ہے بیسٹ ویشز فور یور ہیلتھ جتنے بھی لوگ کورونا وائرس سے اس وقت پوزیٹیف پائے گئے ہیں چاہے ان کے دلوں میں نفرت ہو کسی کمیونٹی کو لے کر کے چاہے وہ جس طریقے کی بیان دیے ہوں چاہے وہ بی جی پی کے ہوں چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہوں ہم یہی پراتنہ کرتے ہیں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس بیماری سے لڑنے میں ان کو مدد ملو اور جل سے جل وہ صحت مند ہو جائے کیونکہ نفرت کرنے والا کبھی بھی جیت نہیں حاصل کر سکتا نفرت کی کبھی وجہ نہیں ہو سکتی اور نفرت سے آپ کبھی بھی اچھائی نہیں پھیلا سکتے نفرت کو نفرت کبھی نہیں مار سکتی تو خیر ہم دعا کرتے ہیں ان سارے لوگوں کے لیے جو اس وقت اس بیماری سے جوج رہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ایسی خبریں چلا رہے ہیں آئی ٹی سیل میں بیٹھ کر کے اور ہندو بھائی وینوں کو بھالکانے کا کام کر رہے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اپ ڈیٹس کو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں